موسیقی 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 مجھے آج کی تقریر میں چند باتیں کہنی ہیں اور چونکہ میں بلند آواز سے بولنے کے قابل نہیں ہوں اس لئے جو کچھ ہی آواز آپ کو سنائی دے اس کو قبول کیجئے محفوظ کیجئے اور کوٹش کیجئے کہ یہ غیج آئے بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارا واحد سرمایہ حیات ہے قرآن مجید ہماری زندگی ہے یہاں تقریریں ہو رہی ہیں قرآن علم ہے اس عنوان پر یہاں تقریریں ہو رہی ہیں ہمارا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن الگ نہیں ہے ہمارا قرآن وہی ہے جو اس وقت عالم اسلام کے ہاتھوں میں ہے اسی قرآن کی حفاظت اہل بیت نے کی اور عالم اسلام کے ہاتھوں میں جو قرآن رہ گیا وہ اہل بیت ہی کی وجہ سے رہ گیا ہے کوئی اور صورت نہیں تھی اس قرآن کے رہنے کی جو اب نظر آ رہا ہے اس کا ہر سورہ مکمل ہے ہر سورہ مرتب ہے رسول ہی کے زمانے میں یہ قرآن جمع ہوا اور قدعوند علیہ 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 نے اس کی ذمہ داری قد اپنے ذمہ لی تھی انہا علینا جمعہو ہمیں پہ لازم ہے کہ اس کو ہم جمع بھی کر دیں حکم پیغمبر سے اس کی ترتیب درست ہوئی اور آئیمہ نے ارشاد فرمایا ہماری فقہ کا یہ حکم ہے اور ہمیشہ یاد رکھئے ہم جب نماز پہتے ہیں تو سورہ حمد کے بعد ہم کو ایک مکمل سورہ پڑھنے کا حکم ہے یا ہم سورہ بقارہ پڑھیں یا سورہ اقراہ پڑھیں یا سورہ کوثر پڑھیں یا سورہ انفال پڑھیں ایک مکمل سورہ پڑھنے کا حکم ہے اگر کسی سورہ میں کسی مقام پر ذرہ برابر بھی کمیوں بیشی ہوتی تو پورا سورہ پڑھنے کا حکم نہیں ملتا ہر آئے مرکات میں ہم کو سورہ حمد کے بعد پورا سورہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طور پہ نماز کو عدا کر سکیں اس لئے قرآن وجید جو ہے اس میں کوئی تفریخ نہیں ہے کہ یہ کسی پرقے کا ہے کسی پرقے کا نہیں ہے یہ سارے عالم اسلام کا قرآن ہے دوسرا عمر جو قابل غور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اس قرآن کی اب تفسیریں شروع ہوئیں اب تفسیریں شروع ہوئیں تو ہزاروں تفسیریں ہوئیں اور لاکھوں تفسیریں اب تک ہمارے نظروں سے کیا بزرتیں بہرحال کتب خانوں میں موجود ہیں اور ابھی بہت سے تفسیروں کا امکان ہے متشابہ کو محکم بنانا ہے محکم کو پھر متشابہ بنانا ہے کوئی عجیب صورت تفسیریں ہو رہی ہیں لیکن اب خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام کا یہ عالم ہے کہ جتی تفسیریں کی جا رہی ہیں اس میں کچھ مقاصد ہیں کچھ مقاصد کے ساتھ تفسیریں ہو رہی ہیں کسی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی علمیت کو دکھلائے قرآن کی تفسیر کریں کسی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کسی ممدوح کی پولیسی کو باقی رکھے اور قرآن کی تفسیر کریں کسی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے روابط جو قرآن کے ساتھ تھے اور جو سلوک تھا اس کو باقی رکھے اور قرآن کی تفسیر کریں کسی کا مقصد یہ ہے کہ اقتدار پرستی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر کریں کہ قرآن اس طرح سے اقتدار وقت کی حفاظت کرتا ہے کسی کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے کے لئے قرآن کی تفسیر کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ حقائق ہیں یہ غوامد ہیں اور قرآن ان تمام فلسفیانہ مسائل کو پیش کرتا ہے کسی کا مقصد یہ ہے کہ صرف نہ ہو منطق بیان کے لئے قرآن کی تفسیر کریں تاکہ معلوم ہو کہ عربی عدب پر قرآن کتنا مہین ہے اس سلزلے میں کراچی اور کراچی سے گزر کے پاکستان میں بھی بہت سی تفسیریں ہو رہی ہیں اگر کراچی میں خصوصیت کے ساتھ میں دو چار ایسے بزرگوں سے بھی واقع ہوں جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں مگر ان کے مقاصد وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں جو صحیح طور پر ہونے چاہیے مگر تفسیر ہو رہی ہے اور ایک کام ہو رہا ہے تو قرآن کا مقصد ایک ہے تفسیروں کے مقاصد الگ الگ ہیں قرآن کا مقصد ایک ہے تفسیروں کے مقاصد سوال الگ الگ ہیں اب ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر میں اگر رائے شخصی رائے احواء ہوا و حوث شامل ہو جائے تو یقینا قرآن کی یہ تفسیر آنی فانی وقتی مکانی زمانی ہو کے رہ جاتی رہے اور انسان اگر تفسیر پڑھ کے قرآن کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ قرآن بھی آنی فانی وقتی زمانی ہے ہماری بڑی کمزوری یہ ہے کہ اردو میں تفسیر پڑھ کے ہم سمجھنے لگے کہ قرآن کا بھی شاید یہی موقف ہوگا ہماری ذب سے بڑی بدبختی ہے کہ انگریزی میں کوئی قرآن کا ترزمہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں شاید قرآن کا مقصد یہ ہوگا تو باہر صورت جہاں جہاں مسلحتیں کام کر رہی ہیں قرآن کی تفسیریں لکھوائی جا رہی ہیں کہیں پرویزیت برسر عمل ہے اور وہ تفسیر تیار ہو رہی ہے کہ جس کا مقصد یہ وہ کہ ہم اجتحاد کریں اور بدلتے ہوئے حالات میں قرآن کے مہانی کو بدل کے اپنے لئے ایک نئی راہ نکال لیں کہیں پالویت کے انداز میں تفسیر ہو رہی ہے کہ قرآن میں کوئی چیز نہ حلال ہے نہ حرام ہے سر کی اجازت ہے کوئی چیز نہ خیر ہے نہ شرح ہے نہ نجس ہے نہ طیب ہے جو تمہارے لئے مفید ہو استعمال کرو اب یہ پالویت اور پرویزیت کے ترجمہوں پر اور ان کی تفسیروں پر نظر ڈال کہ کوئی قرآن کو سمجھ نہ چاہے تو خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آئے گی عرب کی جاہلیت آج کے علم سے لاک درجے بہتر تھی عرب کی جاہلیت آج کے اس علم سے لاک درجے بہتر تھی کہ جہاں یہ زور بھی آجا رہا ہے کہ جو ہم کہتے قرآن کے متعلق اسی کو مانو جو ہم سمجھاتے ہیں اسی کو تسلیم کرو تو میں کیسے مانو کیسے سمجھ دوں قرآن تو اولین و آخرین کا سرمایہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان دس مرمم کو یوم اقبال منانے والا ہے تو اس اقبال کے سارے ورک میں اقبال کی ساری تصنیفات میں علی کے مطالب جو کہا گیا حسین کے مطالب جو کہا گیا فاطمہ کے مطالب جو کہا گیا شہداء کربلا کے مطالب جو کہا گیا عمر حق کے مطالب جو کہا گیا اس کو تمام تر چھپایا جا رہا ہے کوشش یہ ہے کہ علی کا نام دیکھ رہا ہوں کہ اپنی مطالب کی چیزوں کو دنیا آگے بہاتی ہے اور اگر کوئی بات اپنی مطالب کے قلاف ہو اپنے تو اس کو چھپا دیتی ہے تو جب یہ اقبال کا حال کیا تو قرآن کے متعلق میں چاہتے مات چاہوں یعنی اقبال کا نظریہ وطنی یا کچھ اور ہے اقبال مسلمانوں کو جہرافی حدود کا پابند نہیں سمجھتا ہے مگر اب جو بھی پڑھا جائے گا وہ اس طرح سے پڑھا جائے گا جیسے اقبال ہی ہماری اس وقت کی موجودہ سیاسی زندگی کے ذمہ دار ہے اقبال کو میں نے درسن درسن پڑھا ہے اقبال سے میں پرسنلی واقع تھا اقبال سے میری مکاتبت تھی اقبال کے شکوے کا میں نے جواب دیا ہے میں کچھ زیادہ پہتر سمجھتا ہوں بعض اور حضرات سے جو اقبال کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جس طرح سے اقبال کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پھر روز آشور اقبال کا دن منایا جا رہا ہے اور اس تصور اور نظری کے ساتھ کہ گویا اقبال نے روز آشور کے متعلق کچھ نہیں کہا تو اس جیتی جاتی دنیا میں جبکہ اقبال کو مرے ہوئے کچھ ہی دن گزرے جبکہ اقبال کا پورا کلام موجود ہے اپنی مرضی کے مطابق چھنتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹھینک دیتے ہیں جیسی چاہے تعویل کرتے ہیں جیسے چاہے مانا لیتے ہیں تو یہ پروے صاحب نے اقبال کے کلام کی تشریح کا کام اپنے ذمہ لیا جب تک وہ کراچی میں تشریح فرماتے ہر اتوار کو ان کے پاس ایک صحبت میں اقبال کے کلام کی تفسیر پڑھی جاتی تھی جب پوکتے پوکتے اسرار و رموز یا نیمس نبی خودی و بے خودی کو ختم کرنا شروع کیا تو اب وہ منزل آئی کہ سر اسماء علی پر اقبال کی نظم شروع ہو ہو سر اسماء بوتراب پہ نظم شروع ہو اس دن پرویس صاحب نے درس ہی نہیں دیا اس دن پرویس صاحب کاموش ہو گئے اور جب اور آگے بر کر صرف حادثہ کربلا پہ نظم آئی تو پرویس صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ اقبال کا اپنا عقیدہ تھا اپنا نظریہ تب ہو رہے تھے پنجاب کی فضا میں اس لئے اقبال نے کربلا کے مطالق یہ کہ دیا تو یہ ایک ایک منزل ہے کہ جہاں اپنی مرضی کے مطابق ہم کسی چیز کو لے لے اور جو چیز اپنی مرضی کے مطابق اس کو چھوگے تو جہاں ملت کو یہ عادت ہو جاتی ہے تو اس ملت سے میں یہ کیسے توقع کروں کہ وہ قرآن کو ایک اخل کے ساتھ فکر صحیح کے ساتھ فہم درست کے ساتھ پیش کریں گے اور شان نزول کو بتلاتے چلیں گے کہ یہ آیت کس کے لئے آئی منافقوں کا ذکر کہاں ہے مومنین کا ذکر کہاں بدر کی باتیں کہاں ہے خندق کی گفتگو کہاں ہے قیبر کے مطالق کیا ارشاد ہے اہت کے مطالق کیا گفتگو ہے ہجرت کا حکم کیسا ہے یہ کیسے توقع کروں اس لئے پہلے آپ کسی کتاب کو کراچی یا پاکستان میں چھپنے والی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا بیک گراؤن کیا ہے ان کا پس منظر کیا ہے اگر پس منظر درست ہے کتاب کو پڑھئے ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں علم کو رد نہیں کر رہا ہوں میں ایک راہ حق بتلا رہا ہوں کہ پہلے بیک گراؤن دیکھو کیا بیک گراؤن یعنی اگر ناصبیت بیک گراؤن ہے اگر آل محمد کی دشمنی بیک گراؤن ہے اگر آل محمد سے کنارہ کشیب بیک گراؤن ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت کونسا علم ہے اس میں اس میں علم کونسا ہے جو بار مدینہ علم سے ہٹ کر لکھی جائے کتاب آل محمد آل محمد لکھن آل محمد بیر آل محمد اب آپ نے محسوس کیا کہ بیک گراؤن اب آپ یہ پوچھیں گے آپ کا بیک گراؤن کیا ہے تو ہمارا بیک گراؤن یہ ہے کہ قرآن ہمارے لئے واحد سرمائے ہے لیکن قرآن کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں مصلحت وقت کے ساتھ نہیں اختیار وقت کی خوشامت کرتے ہوئے نہیں اپنے مذررتوں اور اپنے منفعتوں کا تابع بنا کر نہیں ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اس بیک گراؤن اب وہ بیک گراؤن آج سن لیے اگر زندہ ہوں تو پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہوگی مگر یہ بیک گراؤن مجھے سنوانا ضروری ہے اور محفوظ کروانا ضروری ہے بیک گراؤن اس لیے کہ یہ ساری تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں شاید کبھی آپ کو کام آ جائیں آپ کے بچوں کو کام آ جائیں دیکھیں ہمارا بیک گراؤن یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب دنیا میں آئے تو پیغمبر کی فقط ایک فکر تھی ایک ہی فکر تھی پیغمبر کی زندگی بھارے کی کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے ملی ایسی کتاب مجھے عطا ہوئی جس کو قیامت تک رہنا ہے اس لیے میں ایک ایسے معاشرے کو دھونوں ایک ایسے قبیلے کو دھونوں ایک ایسے گھرانے کو دھونوں چند ایسے انسانوں کو میں دھونوں کہ جو انسان مجھ سے یہ عہد کرے جو انسان مجھ سے یہ عہد کرے کہ اس قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ہر مصیبت کو جھیلیں گے پہلی منزل دوسری منزل اقتدار کی حوص نہیں کریں گے دوسری منزل تیسرے یہ کہ جو مقصد قرآن ہے جو حقیقت قرآن ہے اس کو واضح کرنے میں درگ نہیں کریں گے تین منزلیں ہر درد کو جھیلیں گے اقتدار کی حوص نہیں کریں گے حقیقت قرآن کو ہر موقع پر واضح کریں گے اب دھونتے چلے نبی دعوت زلشیرہ سے دھونتے چلے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی ہے میری مدد کرنے والا کوئی ہے میرے مقصد میں میرا ساتھ دینے والا دنیا جان رہی تھی کہ لازمان ایک دن اسلام کو اقتدار ملے گا اس لیے کہ جوگریفکل پوزیشن عرب کا یہ ہو گیا تھا کہ قبیلے لڑتے لڑتے مردہ ہو گئے جہاں سے اتحاد کی آواز بلند ہوگی قبیلے مل جائیں گے اور یقینا حکومت فارم ہوگی سب کی نگاہیں حکومت پر تھیں سب کی نگاہیں حکومت پر تھیں اور نبی ان افراد کو دیکھ رہے تھے جو حکومت سے ہٹیں اس لیے کہ جہاں اسلام میں حکومت فارم ہوگی قرآن کو اپنے مقصد کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی اس لیے کوشش یہ تھی کہ اقتدار سے ہٹیں اور پھر مصیبتیں پڑھیں تو جھیلیں اور پھر تیزری منزل یہ ہے کہ اس کے مقصد صحیح کو واضح کریں اب ہمارا یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے اس کی تو وضاحت سراحت تفسیر اور اس کا یقین آپ کو قرآن دلوائے گا قرآن دلائے گا اور ایسی وضاحت کہ نبی آخر وقت تک ڈرتے رہے قرآن نے یہ وضاحت کی اور اس طرح سے وضاحت کی سورہ آل عمران کلام مجید کا تیسرا سورہ اس کی ایک سو چمالیس میں آیت ایک سو چمالیس میں آیت ارشاد ہوا یہودیوں کے لیے نہیں مجوسیوں کے لیے نہیں نصرانیوں کے لیے نہیں وما محمد اللہ رسول محمد نہیں ہے مگر اللہ کا رسول قد قلط من قبل ہر رسول اس سے پہلے اور بھی رسول گزرے مگر سنو اگر یا مر جائے یا قتل ہو جائے ان قلط تم علا آقابکم تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے بے واپس ہو جاؤ گے جو واپس ہو جائے اس دین سے اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ جزا دیتا ہے شکر غزار بندوں کو تو اس آیت نے اطلاع دے دی کہ آنے والے واپس بھی جائیں گے آنے والے واپس بھی جائیں گے تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ پیغمبر مطمئن ہو جاتے کہ ان آنے والوں میں سے کسی کے حوالے کر دیتے قرآن کو جاتے تو قرآن ساتھ جاتا اس لیے ضرورت تھی کہ ایسوں کا انتقاب کرتے کہ جو ابنا کی منزل پر ہو نساء کی منزل پر ہو انفس کی منزل پر ہو دنیا وقتی طور پر یہ کہہ دے اقربہ پروری تھی عیزہ پروری تھی قبیلہ پروری تھی اپنے عزیزوں کو دیکھ رہے تھے پرواہ نہیں تھی نبی کو اس لیے کہ نبی نے اگر نواسے کا انتقاب کیا تو حکم خدا سے اور اگر نفس کا انتقاب کیا تو حکم خدا سے نبی کے مطالب کوئی شبہ نہیں آسکتا تھا اور پھر جہاں کہیں انتقاب کیا میں معاف کیجئے گفتگو بڑی واضح ہو رہی ہے اس لیے واضح ہو رہی ہے کہ مجھے اب کچھ کم یقین ہوتا جا رہا ہے اپنے مستقبل کے مطالب اس لیے بہت سی چیزوں کی وضاحت رہ جائے گی اس لیے پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ پیغمبر نے چن لیا چن لیا اور چن لیا اس بنا پر کہ خداوند علی اللہ کا حکم تھا کہ چنو مگر بہت گوھر سے سننا چنتے وقت بھی بصیرتِ رسول نے کہا اس طرح سے چنوں گا کہ انتہان کے طور پر سب کو موقع دوں گا سب کو موقع دوں گا کہ دیکھو فضیلت کو کمانا ہے کمانا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمت ہے تو آگے پر جاؤ وہ قیبر ہے وہ قیبر ہے حوصلے نکالو پھر یہ نہ کہنا کہ چچازاد بھائی اور دامات کی پرورش منظور تھی نکالو حوصلے یہ قیبر ہے نہیں دیکھو یہ پہلی مندل ہے یہ بدر ہے یہ کفار پرورش آئے ہوئے ہیں یہ بدر ہے حوصلہ نکالو تاکہ اگر میں اس کی تعریف کروں تو اس وقت نہ پریشان ہونا نہ پریشان ہونا اس لیے کہ انتہان بھی ظاہر بظاہر ہوتا جائے کہیں یہ نہ کہا جائے کہ عزیز داریوں کی وجہ سے اور عرب کی قبیلہ پروری کے اعتبار سے پیغمبر نے چون لیا نہیں نہیں میں نے جگہ جگہ پر امتحان لیا ہے اور امتحان لینے کے بعد یہ تیہ کیا ہے اب منزل رہی دنیا جان رہی تھی اب منزل رہی فقط وہ کہ جہاں سورہ برات کی آیتیں دی گئیں سورہ برات کی آیتیں دی گئیں کہ اللہ دور ہے اور اللہ دوری چاہتا ہے کہ براتم من اللہ ہی و رسول اللہ اس کی رسول کی طرف سے دوری کا اعلان ہے مشرقین کے لئے تو کبھی واضح کر چکا ہوں ایسے موقع پر بھی پہلے موقع دیا کہ جاؤ مگر اس کے بعد جب یہ جان گئے کہ مقصد قرآن متزلزل ہو جائے گا اس واسطے ہوگا کہ آیت میں حکم یہ تھا کہ مشرقین سے دوری کا حکم ہے اور اگر آیتیں سناتے وقت کوئی پلٹ کے یہ کہے کہ آئے آیت کے سنانے والے ارے تو بھی تو اتنے دن ہمارے ساتھ بسر کر چکا تو کیا حشر ہوگا آپ نے کہا لاؤ واپس لاؤ اس کو دے دو اس کو دے دو کہ جس کی ساری زندگی میں شائبہ شرک نہ ہو شائبہ کفر نہ ہو اس کو دے دو کہ جہاں توحید ہی توحید ہو ایمان ہی ایمان ہو تو ہر موقع پہ امتحان کی منزل پر امتحان کی منزل پر پہنچا کر امتحان لے کر فضیلت کا شرم بخشا اور کہا کہ تاہیے کہ یہ دنیا میں بات رہ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً اپنے ذاتی مفادات کے لیے مقصد قرآن کو نہیں بدلیں گے دیکھئے میں نے گفتگو ختم کی یہ ہمارا بیکگراؤن ہے یہ ہمارا بیکگراؤن ہے ہم گفتگو سنیت و شیعیت پہ کبھی نہیں کرتے ہم گفتگو مقاطب فقی پہ نہیں کرتے سب جیئے اور ہر ایک سنی اپنی فقہ میں مضبوط سنی رہے اور ہر شیعہ اپنے عمل میں مضبوط شیعہ رہے یعنی مجلسیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم ادھر آؤ شیعہ بن جاؤ مجلسیں صرف یہ ہیں کہ ہم اپنے پس منظر کو بتلاتے جائیں اپنی تاریخ دکھلاتے جائیں مدافعت کرتے جائیں یہ قیبر نہیں ہے بدر نہیں ہے خندق نہیں ہے ہنائن نہیں ہے مگر مجلس ایک مارکہ جہاد ہے کہ جہاں ہم مسلسل اعلان کرتے آ رہے ہیں ہم کو پہچانو تو دیکھئے بہت ہم ہم کو پہچانو تو یعنی پہچاننے کیا ہے بس یہی کہ یہ مجلس یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم ایک بیک گراؤن کے ساتھ ہر ایک مکتب فکر کی سٹڈی کرتے ہیں ہمارے سامنے فقہ آتی ہے ہم دیکھتے ہیں فقی آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے ہمارے پاس روایت آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں راوی آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے ہمارے پاس علم رجال آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجال میں جتنے نام آئے ہیں یہ آل محمد کے دوست ہیں یا دشمن ہیں نہیں ہمارے پاس کوئی شاعر آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے ہم یہ دیکھتے ہیں نسق لاتا ہے تو جب بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آلِ محمد کا دوست ہے یا دشمن آلِ محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے ہم یہ نہیں کہتے آپ مسائل اس طرح سے کیجئے آپ اس طرح سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھئے نہیں کچھ نہیں ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آلِ محمد کی دوستی اور آلِ محمد کی دشمنی کے پس منظر پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نگاہوں پر واضح رہے وہ بھی نگاہوں پر روشن رہے تاکہ صحیح طور پر یہ سمجھ میں آئے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اس لیے کہ کربلا آج بھی باقی ہے کربلا قیامت تک باقی رہے گی ظالم اور مظلوم کا یہ سلسلے فکر بھی باقی رہے گا بظاہر قنجر نہیں چلتے تیر نہیں برستے شمشیریں نہیں چلتیں مگر الفاظ قنجر بن جاتے ہیں جملے تیر بن جاتے ہیں لکھنے والے اپنے صفوں کو دوست کر کے حملہ کرنے کی فکر کرتے ہیں نظم و نسق کا یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ ایسے موقعوں پر یہ دیکھے کہ کتنی دشمنی کے ساتھ یہ حملہ کر رہا ہے تو اب ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے قرآن کی تفصیل اگر ایسے پر منظر کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جہاں قدم قدم پر یہ بتلایا جائے کہ نہیں کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی آل محمد کا شرف ہے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی آل محمد کی فضیلت ہے تو ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں یہ گفتگو آج اس موقع پر اس لیے کی گئی کہ آپ جان لیں کہ ہماری تحریر ہماری تقریر ہماری زندگی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عزیزو ہماری ملازمتیں ہماری فکر معاش کی منزلیں سب اسی لیے ہیں اسی لیے ہیں کہ پہلے ہم یہ تائے کریں ہم یہ تائے کریں کہ جہاں ہم جی رہے ہیں وہاں ایمان محفوظ ہے کہ نہیں اور اگر ایمان محفوظ ہے تو پھر دل و جان سے ہر قدمت کے لیے تیار مگر جب ایمان متزلزل ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت بجز قربانی کے پھر اور کوئی صورت واقع نہیں رہتی اس وقت کسی کو نہ گلا کرنا چاہیے نہ شکایت کرنا چاہیے اب جب کبھی یہ وقت آ جائے بہت زورت ہم مطمئن ہیں ہم مطمئن ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہوگا انشاءاللہ جو اسلام کے لیے بہتر ہوگا فقط اتنا ہے کہ ریڈیو پاکستان ایک مرتبہ نظر سانی کرے اور اپنے پرگرام کے ذریعے پریزیڈ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے اس لیے کہ انہوں نے بڑی زہمتوں سے اس وقت ملک کو سمجھا لائے یہ چھوٹے چھوٹے عہددار اگر اپنی کوششوں سے صدر پاکستان کو بدنام کرنا چاہے تو وہ بڑی بات ہو جائے گی اور اس وقت نہ ہماری زبان چھپ رہے گی نہ ہمارے قلم چھپ رہے گی میں نے تقریر قتم کی میں نے تقریر قتم کی یہ میری دوسری وارننگ ہے میں تیسری محرم کو ایک مرتبہ کش چکا ہوں اور اگر زندگی رہے تو پھر نمی محرم کو گفتگو ہوگی کہ ہم کن حالات میں ہیں اور کن حالات سے ہم کو آگے بڑھنا ہے ایک مرتبہ نظر ثانی کیجئے اقبال ہمارا محبوب ترین شاعر ہے ہمارا محبوب ترین شاعر ہے اقبال کو کسی نے پہچانا نہیں خدا کی قسم جس دن اقبال کو میں پڑھنا شروع کروں گا تم کو نفرت ہو جائے گی اقبال میں بس آج کی حد تک میں زیادہ ذہمت نہیں دوں گا میں آپ کا شکر گزار ہوں میں مہمالوں کا شکر گزار ہوں خصوصا ہم اپنے محبوب کمشنر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ذہمت کی ممکن ہے کہ وہ میری اس آواز کو کسی منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے مگر ان کی اطلاع کے لیے میں نے اس آواز کو دو دن پہلے بہت اوپر تک پہنچا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید حالات درست ہو جائیں گے چھٹی محرم ہے اور محرم ہی کے زمانے میں ایسی باتیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں حسین حسین دسویں محرم حسین کا دن ہے حسین کا دن ہے دسویں محرم میں مر جاؤ یا تم مر جاؤ یا ہمارے آبائے اولین اگل دن مر گئے ہوں تو ہم کو فکر نہیں ہے دسوی محرم حسین کا دن محمد عربی کا دن فاطمہ زہرہ کا دن علیہ مرتضی کا دن دسوی محرم ابھی تم کو نہیں معلوم دسوی محرم دسوی محرم محمد کا نواسہ یہ بتلاتے ہوئے کہ نہ میں نے اختیار کی حوض کی نہ میں نے یہ پرواہ کی کہ مجھے کیا ذہمت پہنچے گی میں نے یہ طے کر لیا کہ قرآن کے مقصد کو میں پیش کروں گا اور قرآن کی حفاظت کروں گا محافظ قرآن لشکرِ کفر میں کھرا ہوا ہے فَإِمَّا تَعُقُتِلْ اِنْ قَلَقْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ وہ جو جا چکے وہ سب ہیں وہ سب ہیں اور ایسے موقع پہ حسین کہتے ہیں کہ اب اپنی قوتوں کو آزمالو تو اب وہ دسمی محرم کی آپ کونسا دن منائیں گے اقبال کا سنو سنو اقبال نے کہا تیروں سنانوں مجھے تیر کی آرز ہوئے مجھے نیزے کی آرز ہوئے مجھے خنجر کی آرز ہوئے مجھے شمشیر کی آرز ہوئے تیروں سنانوں خنجروں شمشیرم آرزوست بامن نیاؤں کیا مسئلہ کے شبیر محبوب ارے میرے ساتھ نانا میں شبیر کے راستے پہ چل رہا ہوں اقبال اگر یوم آشور اس شہر سے شروع کیا جائے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے اقبال نے جو کچھ حسین کے لیے کہا ہے اگر وہی پڑھا جائے اور اس کو یہاں سے شروع کیا جائے تیروں سنانوں خنجروں شمشیرم آرزوست بامن میاؤں کے مسئلہ کے شبیرم آرزوست جو مسئلہ کے شبیر کو طلب کرے وہ اپنے پیغام میں مستقل ہے مستقل ہے آہاز سے لے کے انجام تک ایک ہی مسئلہ ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے تو عزیز عورت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر بھی یہ رہے کہ آپ پہچانے محرم کی دسمی کیا ہے اکیلے خرے ہوئے ہیں آج بھی اکیلے ہیں اس وقت بھی آواز دے رہے تھے امام ناصرین انصرونہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا آج بھی آواز آ رہی ہے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا امام رضا نے کہا تھا خوراستان میں ابن شبیب سے کہ ابن شبیب اگر کسی مصیبت پر رونا آئے تو میرے جد غریب پر رو لے جب آخری منزل پر رخصت ہونے لگے بیٹے سے حسین تو کہا بیٹا جب مدینہ جانا میرے دوستوں کا سلام کہیں اور یہ کہنا میرے دوستوں جب ہنڈا پانی پینا مجھے یاد کر اور جب کسی غریب کو کی مصیبت کو سننا تو مجھے نہ بھول اس کے بعد ایک شیر کہا تخیر قتم کرتا ہوں فرماتے دیکھ کہہ دینا سیدے سجاد تم بہت یاد آئے کربلا میں تم بہت یاد آئے کربلا میں علی اکبر کی لاش اٹھاتے وقت نہیں اب باس کے لاشے پہ جاتے ہوئے نہیں اون و محمد کی لاشیں لاتے ہوئے نہیں تم یاد آئے کربلا میں یاد آئے لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ آشُورَا جَمِعَنْ تَنظُرُونِي کاش تم ہوتے روزِ آشُور تو دیکھتے کئی فَأَسْتَسْتِ لِتِفْلِي فَأَبَوَنْ يَرْحَمُونِ میں چھوٹے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا کاش تم دیکھتے میرے چھوٹے بچے کو پانی کا خطرہ تک نہیں دیا پانی کا خطرہ تک نہیں دیا مَنْبَرْحَمْتِ